بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کے تھم نیل کے اوپر میں نے لکھا ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کا جو بلوک تھری ہے وہ ایک گیم چینجر ہے دیکھیں اگر جنگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان ائر فورس کا ایک بر خورس ہے سب سے زیادہ نمبر کے اندر یہ جہاز ہمارے پاس موجود ہے آنے والے دنوں کے اندر اس کا نمبر اور بڑے گا اتنے بھی یہ جہاز ہمارے پاس ہوں گے ان کو بلوک تھری کے سٹیٹس کے اوپر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا لیٹسٹ ویپنز جو اس وقت پاکستان ائر فورس کے پاس ہوں گے وہ اس کو پر لگا دیا جائیں گے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جہاز یہ ہوگا نہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ایسا جہاز ہوگا جس کو پاکستان ائر فورس سب سے زیادہ استعمال کرے گی سب سے زیادہ ہمارے پائلٹ اس جہاز کو چلا رہے ہوں گے یہ بھی گیم چینجنگ کے اندر ہی آتا ہے لیکن تو آج میں بات کرنے جارہا ہوں وہ اس کا بلوک تھری کیوں گیم چینجر بن کے سامنے آرہا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک تھری کے اندر کچھ سیٹ اف کیپیبلیٹیز ایسی ہیں تو اس کو گیم چینجر بنا رہی ہیں ایکسپورٹس کے حوالے سے جب ہمارے پاس بلوک 1 اور بلوک 2 تھا جی ایف سیونٹین تھنڈر کا اس وقت میان مار نے اس کو پرچیس کیا میان مار کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چینج انفلویس کی وجہ سے اس کو پرچیس کیا اپنی ایکانومی کو دیکھتے ہوئے پرچیس کیا ان کو بیس جہاز جو لگا ان کے پیسوں کے مطابق فٹ آتا تھا انہوں نے اس کو پرچیس کر لیا سیم گوز فور نائجیریا نائجیریا کے پیسوں کے اندر یہ تین جہاز داتے تھے انہوں نے اس کو پرچیس کر لیا اب وہ اس کو پر بلڈ کرتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر وہ دیکھتے ہیں چینج انفلویس جو تھا وہ نائجیریا کے معاملے میں کو بہت زیادہ نہیں تھا نانمار کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینج انفلویس بہت زیادہ تھا لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں خاص طور پر آرجنٹینہ کی طرف سے خبر آئی کہ انہوں نے 684 ملین ڈالرز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر دی ہیں نیکس یر بجٹ کے اندر کہ ہم نے ایک نیا جہاز پرچیس کرنا ہے کونسا پرچیس کرتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا موسٹ پراببلی وہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بلوک 3 ہی پرچیس کریں گے لیکن آرجنٹینہ نے جو سیٹف کے بیبیلٹیز بتائی ہیں نا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ایسا ریڈار ہونا چاہیے ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک ہونا چاہیے اس کے اندر اے ریفیولنگ پروب ہونا چاہیے اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر ایک الیکٹرانک وارفیٹ سوٹ جو ہے وہ لگاؤ ساری کی ساری چیزیں اس جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک 3 میں موجود ہیں بلوک 2 اور بلوک 1 کے اندر یہ چاروں چیزیں موجود نہیں تھیں اصلاً سب سے بڑی چیز بلوک 3 کے اندر جو موجود ہے اور جو بلوک 1 اور 2 کے اندر نہیں تھی وہ ایسا ریڈار ہے اس وجہ سے بلوک 3 جو ہے وہ ایک ایسا جہازہ جس کو بہت زیادہ کنٹریز جو ہے یہ ان کو اپیل کر رہا ہے اٹلیسٹ وہ اس جہاز کو کنسیڈر کر رہی ہیں دیتی ہیں یا نہیں یہ ایک بات کی بات ہے یہاں پہ تھوڑا سا جی ایف سیونٹین تھنڈر کو روک دیتے ہیں جورپ کے اندر ایک کنٹری ہے سربیا اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا آئی بلیو کہ میں نے آپ کو ویڈیو بھی بنا کے دی تھی سربیا نے چائنہ سے ایج کیو ٹوئنٹی ٹو سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم جو ہے وہ پرچیس کیا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایک ملک ہو اور وہ چائنیز سسٹم پرچیس کرے لیٹ الون کہ اس نے کوئی ریشن سسٹم پرچیس نہیں کیا اور وہ چائنیز سسٹم پرچیس کرلے سارے کا سارا یورپ جو ہے وہ اس وقت امریکن سسٹم پرچیس کرتا تو سرفیس ٹو ائر میزائل چاہیے ہو وہ پیٹریوٹ میزائل پرچیس کرلے گا اس کو کوئی نیا جہاز چاہیے ہو وہ ایف سکسٹین لے لے گا اور زیادہ ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ ایف تھرٹی فائیف پرچیس کرلے گا لیکن سربیا ایک ایسا ملک ہے اس نے سرفیس ٹو ائر میزائل جو ہے وہ چائنہ سے حاصل کی ہیں اب سربیا کی اس وقت جو ائر فورس ہے نا اس کے پاس تقریباً چھبیس سے تیس جہاز ہیں چودہ کے قریب اس کے پاس جو ہے وہ مک ٹوئیہ نائن ہے ایڈوانس مک ٹوئیہ نائن ہے مک ٹوئیہ نائن ایس ایم ہے بارہ کے قریب اس کے پاس سوکو جے ٹو ہے جو سوکو جے ٹوئیہ جہاز ہیں یہ یوگوسلاویا کے بنے میں ہیں باپ نے کبھی ان جہازوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا اس سربیئن ائر فورس کے پاس تقریباً بارہ کے قریب ہیں اس جہاز کو دیکھ کے تو مجھے اپنا اے فائیو یاد آ رہا ہے جو پاکستان ایر فورس کے پاس ہوتا تھا اس جے ٹوئنٹی ٹو کے اوپر جو پینٹ سکیم استعمال کی گئی ہے وہ بھی ڈار گرین کلر کی ہے جس طرح ہمارے اے فائیو کے اوپر گرین کلر کی جو ہے وہ پینٹ سکیم ہوتی تھی اور اس کا بھی اگر آپ نوز کون دیکھیں تو اس میں ایسا نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی ریڈار لگا ہوگا 2022 کے اندر ایک ایسا جہاز ہے کیونکہ سربین ایر فورس استعمال کری ہے جس کے نوز کون کے اندر ریڈار ہی نہیں لگا ہوا آپ اس کی کیپیبلٹیز کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی فرس فلائٹ جو تھی 1974 کے اندر کنڈکٹ کی گئی تھی یوگسلاویہ کا بنایا جہاز ہے میرا نہیں حیال آپ نے اس کا کبھی نام سنا ہوگا اور سربین ایر فورس بارہ کی تعداد میں اس جہاز کو استعمال کری ہے تو دیفنیٹلی انہوں نے اس جہاز کو اب ریپلیس ہی کرنا ہے کیونکہ یوگسلاویہ ختم ہو گیا تو اس جہاز کے پارٹس وہ کہاں سے لے کے آتے ہوں گے اور یہ جہاز جو تھا یہ یوگسلاویہ ایر فورس کے پاس تھا پھر اس کے بعد بوسنیان ایر فورس کے پاس وہ اندر نے بھی ریٹائر کر دیا تو سربیہ کے پاس اب یہ جہاز ہے آئی بلیو کہ سربیہ بھی اس جہاز کو ریٹائر کر دے گی نیوے آقی پیچھے رہ جاتا ہے مک ٹوئنٹی نائن اور وہ سربیہ کے پاس صرف چودہ کی تعداد کے اندر ہیں اور اپنے ایر دیفنس کے لیے سربیہ نے ریسنلی رشیہ سے پینٹسر سسٹم جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں این ایسے ایج کیو ٹوئنٹی ٹو میڈیم رینج سسٹم جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں ان کو ایک جہاز چاہیے اپنے ایر دیفنس کے لیے ٹوئنٹی نائن بھی اب ان کے پرانے ادھر چلے جا رہے ہیں تو سربیہ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ اس کو ایک نیا جہاز جو ہے وہ چاہیے جی ایف سیونٹین تھنڈر اس کے لیے بھی ایک کونٹینڈر ہے بہت کینلی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک 3 کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر وہ چار سیٹ اف کیپیبلیٹیز ایسی ہیں تو اس کو ایک موڈرن جہاز بناتی ہیں اپنی کٹیگری کے اندر میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی کٹیگری کے اندر ایک موڈرن جہاز بناتی ہیں اپنی کٹیگری کے اندر اس کو ایک موڈرن جہاز بناتی ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بلوک 1 اور بلوک 2 جو تھے وہ بھی اچھے تھے لیکن بلوک 3 جو ہے اس نے گیم آ کے تھوڑی سی اپ کر دیا پاکی سربیہ جو ہے وہ اس وقت مک 35 کی طرف بھی دیکھ رہی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ مک 35 کی طرف جائیں گے کیونکہ اگر انہوں نے مک 35 کی طرف جانا ہوتا تو وہ کبھی بھی چائنہ سے HQ22 سرفیس ٹو ائر میزائل نہ پرچیس کرتے اور رشیہ سے S300 میزائل سسٹم پرچیس کر لیتے چائنہ سے HQ22 سرفیس ٹو ائر میزائل پرچیس کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ پولیٹیکلی رشیہ کے جو اس وقت معاملات ہیں ان سے وہ تھوڑے سے ڈرے میں ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ رشیہ کے ساتھ اس وقت کوئی ڈیل کریں اور باقی جو ان کے اردگرد جو یوروپین کنٹریز ہیں وہ سربیہ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لیں تو سربیہ اس وقت رشیہ کو ایوائیڈ کر رہا ہے اس وجہ سے اس نے چائنہ سے HQ22 سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم پرچیس کیا چائنہ جو ہے اس کے پاس جی ٹین سی جہاز بھی ہے جی ایف سیونٹین سے بہتر جہاز ہے بڑا جہاز ہے اس کے اندر بھی ایسی ریڈار لگاوا ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں جو جی ایف سیونٹین تھے در بلوک 3 کے اندر موجود ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سربیہ کے جتنی چھوٹی ائر فورٹس ہیں وہ اس کو مہنگا پڑ جائے گا سربیہ کو ایک سستا جہاز چاہیے جس کو وہ اچھے طریقے سے اپریٹ کر سکے اس کی اتنی زیادہ نیڈز بھی نہیں ہیں جی ٹین سی جو ہے وہ اس کے لیے ایک اوور کل ہو جائے گا پھر جی ایف سیونٹین تھنڈر اور مک ٹوئنٹین کے اندر جو ایک کومن چیز ہے وہ ان دونوں کا انجن ہے سربیہ جو ہے وہ مک ٹوئنٹین استعمال کر رہی ہے اس کی جو اپگریڈڈ فارم ہے آرڈی نائنٹی تھری وہ ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اندر لگی ہوئی ہے آلموس آلموس انجن سیم ہی ہے لیکن وہ ایک بہتر انجن ہے جو اس وقت جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اندر لگاوا ہے سربیہ کو اس معاملے میں بھی جو ہے وہ کافی زیادہ آسانی رہے گی رشیا بھی زیادہ ناراض نہیں ہوگا کیونکہ اس کا انجن سیل ہو رہا ہے حکمے جاتی ہے اگر سربیہ اس کو پرچیس کرتا ہے تو وہ اس کا سنگل انجن جہاز ہونا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت سربیہ نئر فورس کے پاس تقریباً چودہ کی تعداد میں مک ٹوئنٹین آئن جہاز ہیں بارہ کی تعداد میں وہ جی ٹوئنٹی ٹو جہاز ہیں اگر سربیہ جی ایف سیونٹین تھنڈر لینے کا پلان کرتی ہے اور اس کو چوز کرتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سربیہ جو ہے وہ صرف بارہ کے نمبر میں جی ایف سیونٹین تھنڈر پرچیس کرے کیونکہ یہ ایک سستا جہاز ہے سنگل انجن ہے وہ ان جہازوں کی تعداد بڑھا بھی سکتی ہے اور اس کو اتنی زیادہ کاؤسٹ بھی بیر نہیں کرنی پڑے گی اور کم پیسو کے اندر وہ زیادہ جہاز جو ہے وہ پرچیس کر سکتی ہے کیونکہ جو اس وقت ان کے پاس جی ٹوئنٹی ٹو جہاز ہے اس کا تو کوئی میچی نہیں ہے نا کسی بھی جہاز کے ساتھ میں نے بتایا کہ وہ یوگا سلاویا نے بنایا ہے اور اب یوگا سلاویا بھی ختم ہو گیا یہ جہاز جو ہے وہ اب میوڈیوم میں رکھنے کے قابل ہو گیا ہے اس کے تو کوئی پارٹس بھی نہیں ہے بنا کے دیتا ہوگا تو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 تو اس سے کافی زیادہ بہتر جہاز ہے کئی جینریشنز جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے تو اس وقت سربیہ جو ہے وہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک 3 کی طرف دیکھ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے تھم نیل کے اندر کہا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بلوک 3 جو ہے وہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اور یہ دونوں قسم کے اندر گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے جنگ کے اندر بھی اور ایکسپورٹ آرڈرز کے لیے بھی جنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایر فورس کے پاس یہ جہاز سب سے زیادہ نمبرز کے اندر موجود ہوگا تو سب سے زیادہ کام بھی اسی جہاز سے لیے جائے گا ایکسپورٹ کے حوالے سے یہ جہاز جو ہے اس وقت دنیا کی تمام ایر فورسز کی جن کی ضرورت ایک لائٹ ویڈ فائٹر کی ہے جتنی بھی کیپیبلیٹیز کی ضرورتیں ہیں وہ یہ جہاز پوری کر سکتا ہے دیکھیں دوستو اس حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر اگر سامنے آتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو اور انفرمیشن پسند دائی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ